میں اس لیے ادھر آیا تھا کہ اگر میں کوئی کانٹریبوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی لیے عمومی طور پر اگر کوئی کانٹریبوٹ کرتا تھا میں اس لیے آیا تھا میں تو کچھ سائشوں مائشوں کا حصہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا اگر کوئی کر رہا ہے تو ضرور کریں میرا جو کپتان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کو اس رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا میں نے اس جانتے لیے سپورٹ ہم انشاءاللہ کرتے رہے ہیں کپتان کی ٹیم میں پہلی بڑی تبدیلی حصہ دمر سے وزارت خزانہ نہ چلی وفاقی وزارت خزانہ کے عہدے سے استیفاہ دے دیا حصہ دمر کہتے ہیں وہ عوام کا کچھو میں نکالے کو تیار نہیں تھے پوری فیصلہ ضروری تھا وزیراعظم وزارتی طورائے دینا چاہتے تھے لیکن وہ اب کوئی وزارت نہیں لینا چاہتے کابینہ میں آج اکل مزید تبدیلیاں ہوں گی دل کو تسلی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کیا یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کی بڑے اچھے آلات ہو گئے نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیٹ کرے کہ موجزے ہوں گے اور اگلے تین مینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اشاہت کی ندیاں بہنگی جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریفلیٹ کرے گا اسد عمر نے جاتے جاتے بم پھوڑ دیا کہا اگلا بجٹ مشکل ہوگا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اثرات نظر آئیں گے نئے وزیر خزانہ سے امید نہ رکھیں کہ تین ماہ میں دودھ کی نہرے بہیں گی نئے ٹیم کو وقت دینا پڑے گا معیشت پر مشکل وقت ہے وہ ادھر ہی ہیں کہیں نہیں جا رہے تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے اوپوزیشن دباؤ ڈالنے کے لیے معیشت کو بہانہ بنا رہی ہے اب میری خبر یہ ہے کہ ایم ایف کے پیکج سے پہلے ان کی چھوٹی ہے کیلئے فیصلہ ہو جائے کہ ان کی ریپلیسمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ابھی تک ٹکے ہوئیں وہ کیبنٹ پر کچھ اور بھی چیزیں ہونے والی وہ بھی بات کریں یہ مشکل فیصلہ جو ہے یہ ایم ایف کے پیکج کے بعد ہوگا یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وزیر خزانہ کے عہدے سیاست عمر کے جھٹی نانچیچی نیوز نے کئی دن پہلے ہی خبر دے دی تھی سینئر تجزیہ کار عارف نظامی نے آج اپریل کو واضح طور پر بتایا تھا کہتے ہیں عمران خان نے ملک کے ساتھ خود کو بھی شدی نقصان پہنچا دیا سمندر سے تیل نکلنے کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ چکا آئی ایم ایف نے بجٹ سی پیک سبیت حساس بالوباد بھی مانگ لی خزانے کی چابی کس کے ہاتھ لگے گی وزیراعظم آفس میں مشاورت جاری عمر ایوب اور عشرت حسین عہدے کے لیے فیورٹ امیدوار سابق وزیر خزانہ عمر ایوب نے وزیراعظم عمران خان کے طلب کرنے پر ان سے ملاقات بھی کی مشاورت میں عسد عمر بھی شدی اس سے پہلے شمشاد اختر سلمان شاہ اور شاکر ترین کے ناموں پر بھی غور ہوا شاکر ترین نے معذرت کر لی موسیقی موسیقی قبطان کی ٹیم میں مزید تبدیلیاں ہوں کی غلام سرور خان شہریار آفریدھی ایجاز شاہ کی وزارتیں تبدیل کیا جانے کا امکان محبوب سلطان علی امین گنڈا پور اور فباہ چوہری کی وزارتیں خطرے میں وزیراعظم عمران خان نے قریبی رفقہ اور وزرہ سے مشاورت شروع کر دی مشاورت مکمل ہونے کے بعد وزیراعظم تبدیلیوں کی منظوری دیں گے موسیقی ملکی معیشت عمران نیاسی کی انا زد اور تقبر کی زد میں ہے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے پہلے دن ہی میسا کے معیشت کی پرخلوص پیشکش کی تھی حکومت وقت ضائع نہ کرتی تو معوشی تباہی نہ ہوتی مریم اورنگ زب کا کہنا ہے اصد عمر کا جانا امران خان کی معوشی پالیسوں کی ناکامی کا ثبوت ہے اصل مسئلہ اصد عمر نہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان خود ہے بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کی پہلے وکر گرانے کا کریڈٹ خود لے لیا کہتے ہیں قوم کو مبارک ہو پپس پاچی کے مطالبے پر حکومت کی پہلے وکٹ اڑ گئی پوری جیم پچاس آور سے بہت پہلے پاویلین لوڑ جائے گی عمران خان ملک تو کیا اپنی جیم اور حکومت ہی نہیں سنبھال پا رہے ملک کو بترین بہرانوں میں دھکیل دیا مجھے افسوس اس بات کے کہ تین دن ہم صافیوں کو رگٹے رہے ہیں کہ جی اسطیفہ نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ جالی حبریں چلا رہے ہیں اور چوتے دن اسطیفہ دے دیتے ہیں تو کم از کم ہماری پارٹی میں اتنی ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے ہیں اتنی علاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم نے تین دن پہلے ہی بتا دیتے کہ کم از کم ہم جھوٹے نہ پڑتے سوشل میڈیا پر متحرک تحریک انصاف کے ٹائگرز بھی قیادت سے ناراض ڈاکٹر فرحان ورک نے ویڈیو پیغام میں کہا تین دن تک صحافیوں کو جھٹلاتے رہے کہ کوئی اسطیفہ نہیں آ رہا تین دن پہلے قیادت سچ بتا دیتی تو شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی اسد عمر پہلے کہتے رہے کرزہ نہیں لینا اور باب نے لینے چلے گائے کرزہ لینا ہی تھا تو آئی ایم ایف کو تڑیاں نہ لگاتے آئی ایم ایف سے مزاکرات کے آخری مرحلے اور بجٹ سے پہلے وزیر قزانہ کے جانے سے ملک کا شدید نقصاد ہوگا رہنمار نون لیگ محمد زبیر کا ردعمل مہرمہ شیاط ڈاکٹر فرق سلیم بولے پی جی آئی کی حکومت بری طرح ناکام ہو گئی قرضے لینے کے علاوہ پالیسی بنائی ہی نہیں گئی مارکٹ پہلے گری بعد میں صورتحال ہو گئی بہتر انڈیکس 36417 کے نچلی اور 36916 پوائنٹس کی بلند سطح تک گیا اختتام پر 69 پوائنٹس اضافے سے 36811 پر بند ہوا بلوچستان پھر دیشت گردوں کے نشانے پر مکران کوسٹل ہائیوے پر چودہ مسافروں کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا گیا تعلق پنجاب اور سندھ سے ہے بسے کراچی اور گوادر کے درمیان سفر کر رہی تھی شہدہ میں بحریہ کے اہلکار بھی شامل بیس سے پچیس مسلح افراد نے شراختی کار دیکھ کر نشانہ بنایا دو افراد نے بھاگ کر جان بچائی وزیراعظم سبیل سیاسی قائدین کی واقعی کی مضمت جالی اکاؤنٹس کی اس میں ایک اور اہم گرفتاری آصیف علی زرداری کے فرنٹ کمپنی کی ڈائریکٹر اقبال خان نوری کو گرفتار کر لیا گیا احتساب عدالت نے ملتم کا چودہ روزہ جس پارے ریمان بھی منظور کر لیا اقبال نوری پر پرتھنون کمپنی کے لیے لیے گئے قرضوں کو غیر قانونی طور پر بڑھانے کا الزام سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رنجل پاور پروجیکٹ ریفرنس کی سمات سات مئی تک ملتوی گواہ سلیم احمد کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے احتساب عدالت کا گواہ سلیم احمد کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی ملائکہ بخاری تاشفین سفدر اور کمل شعظب پر ناعلی کی تلوار لٹکنے لگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ہفتے میں جواب طلب کر دیا درخواست گزار کا کہنا ہے دو خواتین کی دوہری شہریت ہے ایک نے ہائی کورٹ میں غلط معلومات دی وزیراعلا پنجاب اسمان بزار سے صوبائی وزراء اور عراقائی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملقات سیاسی اور صوبے کی صورتحال پر گفتگو وزیراعلا نے کہا کرپشن کے خلاف جنگ ہر قیمت پر جیتنا چاہتے ہیں تنقید کی پرواہ نہیں صرف عوام کے رائے کو اہمیت دیتے ہیں عوام کو دھوکہ نہیں دیں گے اور نہ ہی شعبازیاں کریں گے ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی پاکستانی سکوٹ کا اعلان سرفراز احمد قیادت کریں گے فخر زمان امام الحق، عابد علی، بابر آزم، شعب ملک شامل، شاداب خان، جنید خان، محمد حسنین اور حسن علی ٹیم میں شامل، شعب ملک، اماد وسیم، حارس سحیل، فہیم اشرف بھی سکوارڈ کا حصہ چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے مطابق حفیظ کی شمولیت فٹنس سے مشروع آمیر کو ڈراؤپ کر دیا گیا پی سی بی کا باغی رکن نومان بچ کی خلاف ایکشن گورننگ پورٹ کے رکن کو میس کنڈکٹ کا مرتقی پراہ دے کر پابندی لگا دی سیالکورٹ ویجن کے صدر نومان بچ پر جیئرمن پی سی بی احساد مانی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے اور حساس دستاویزات میڈیا پر شیئر کرنے کے الزابات چھے شادیاں رچانے والے کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج فیصل یونس کے خلاف اس کی چھٹی بیوی آمنہ نے لاہور کے تھانا مصر شاہ میں مقدمہ درج کر آیا جال سازی فراڈ اور سنگی نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعہ چامل کینے جن خاتون کو حراسہ کرنے کی واقعے کا جراپ سین خاتون نے تنگ کرنے والے دونوں نوجوانوں کو معاف کر دیا اسلام آباد پولیس نے دونوں ملزموں حمزہ اور انس کو صبح ہی گرفتار کیا تھا اور ثقافتی ورثے کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان کی سرزمین سنگلہ پہاڑوں، ریگستانوں اور قدیم تہذیبوں میں اپنی پہچان آگ درائے بولان کے کنارے آباد گاؤں میں سات ہزار سا قبل مسیح کے زمانے کی آبادی کی آثار موجود ساڑھے چھ ہزار سا قدیم انجدوڑوں اقوام متحدہ کے ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہو چکا